نمشکار پنجاب کے سری ٹیم آپ کا سواگت ہے اور آج سرکاری ہسپتالوں کے ڈاکٹر سٹرائک پر چلے گئے اور پورے پردیس میں سٹرائک ہے اور سٹرائک کے بارے میں بتایا جارہا ہے کہ ڈائریکٹ سی ایم او کی بھرتی کو لے کر کے سرکار سے ڈاکٹر نراج ہے آپ دیکھیں کہ باقیدہ بینر لگایا گیا ہے سٹاپ انجسٹس ٹو کرونا واریئرز تو کرونا واریئرز کے ساتھ جو انیائے ہو رہا ہے اس کے خلاف یہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں اور اسی وجہ سے آج انہوں نے سٹرائک کی ہے اور اس ٹرائک کے چلتے کہیں نہ کہیں دکت پریشانی مریضوں کو جرور پیش آ رہی ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر کافی بھیڑ ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی اور اس بھیڑ وہ بھیڑ آج کچھ کم ہے کیونکہ ڈاکٹروں نے اپنا کام بند کر دیا ہے تو ڈاکٹر آس ایسوشییشن ہے جو ان کے پریزیڈنٹ جسویر پرمار ہم ان سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر آب کس لیے سٹرائک کی گئی ہے آج میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ہماری تین مکھے ڈیمانڈز ہیں جس میں ڈاکٹرز کی بھرتی کرنے کی بات ہے جو کہ ابھی ڈلی سرکار میں ہے سینٹر گورنمنٹ میں اور بیار گورنمنٹ میں ہے تو آپ کو پتا ہوا کہ اپنی ہریانہ میں بسیسک چکت سکو کی بھاری کمی ہے ابھی دو ہزار ہمیں چاہیے ڈاکٹرز پورے پردیش میں کے اول 800 ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں حالکہ ٹرپل لوگوں کا کام کر رہے ہیں تین ایک آدمی تین آدمی کا کام کر رہے ہیں اور بڑن ہے کہ دیس پیشلی سکارٹر بنایا جائے گا اچھے پیسکل ڈاکٹرز کو ملیں گے ماری سنکھا میں لوگ جوائن کریں گے اور اس سے عام جنتہ کو فائدہ ہوگا اور سرکار کو بھی فائدہ ملے گا اس سے دوسری ڈیمانڈ ہماری ہے کہ جو سیدھے طور پر اسمو کی برتی کی جاتی اس کو بند کیا جائیں اور پرموشن سے برتیاں کی جائیں کہ کچھ 5% لوگوں کا پرموشن ہوتا ہے جو جوę DG الیول تک مہتے ہیں CMO DG Director باقید 95% کا آجہ ہے ایس ہمو سے ریٹائر ہو رہا ہے تیسری یہ ایک منڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری pg policy ہے جو جس کے تحت سرکاری چکت ڈیم ایس کرنے جاتے ہیں سرکاری policies میں وہ ہمارا پرانا کوٹہ 40% ہوتا تو اس کو ریورس کیا جائی اس سے بھی ادھک سیدھک ڈیک ڈکٹر pg ڈیم ایس کر کے آئیں گے تو سرکار میں آگے کام کریں گے کیونکہ ان کا سات سال کا بہونڈ ہوتا سرکار کے ساتھ کے بھی سات سال ہم سرویس کریں گے تو اس سے بھی سرکار کوئی فائدہ ملنے والا ہے تو میں یہ کہہ دوں کہ یہ ساری ڈیمانڈ سے ایک طرح ایسے عام جنتہ کے لیے ہم یہ سٹرائک کر رہے ہیں نہ کہ ہمارے کوئی پرسنل فائدہ کے لیے کر رہے ہیں ڈاک شاہب کیونکہ ہم یہ دیکھیں کہ ان ڈیمانڈز کو لے کر کے آپ تو ویسے بھی کافی لمبے سمیں تک پہلے بھی آپ لوگوں نے سٹرائک کی ہیں لیکن سرکار سے کیوں کوئی باتچیت نہیں ہوئی ہے اس بارے میں پچھلے چار سال سے ہم ان ڈیمانڈز کو لے کر سرکار سے لڑائی لڑ رہے ہیں پچھے بھی ایک دن کی 2019 میں سٹرائک ہوئی تھی تب فائل سینکشن ہوگی تھی اس کے بعد پھر کرونا آگیا تو اس میں کرونا کال میں کچھ کام ہونی پایا ڈیمانڈز سے کبھی تھوڑا سی ڈاکٹر ہیں جن کو کی فائلنسل بینیفیٹ انہوں نے دینا ہے تو سرکار سے کئی قریب دس بار ہماری میٹنگ ہو چکی اس بارے میں لیکن ہر بار آسواسن ہی ملتا ابھی تک کوئی تھوس ہماری ڈیمانڈز کے اوپر کوئی لائٹر آئیسو ہوا نہیں ہے تو میرا سرکار سے آگ رہا ہے کہ آج پورے پردیش میں اوپیڈی سیوائیں بند ہیں سرکار کل اور پرسوں میں ہماری ڈیمانڈز کو نہیں مانتی تو مجبوری بس ہمیں پورے پردیش میں ٹوٹل سیوائے سٹ ڈاؤن کرنی پڑیں گی جس میں ایمیل سی پوس مارڈم آپ جتنے بھی آپریشن ٹیٹر سارے بند کرنے پڑیں گے اور اس کی صدی طور پر جمعاری سرکار کی ہوگی جب کسی کی جان مال کا کسی کو نقصان ہوتا ہے تو چودہ تاریخ سے ہے چودہ تاریخ سکتروار سے لیکن ڈاک شاپ کرونا کی تیسری لہر شروع ہو چکی ہے ایسے میں آپ لوگوں سے ہی امیدیں ہیں عام جنتوں کو بھی امیدیں سرکار کو بھی امیدیں تو ایسے میں کہیں نہ کہیں دکت تو آئے گی کوویڈ کو لے کر کے دیکھو جی ہمیں پتا کہ ڈاکٹر سے نے ہی مریضوں کو دیکھنا ہے لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم ایڈوانس میں ان کو پندرہ بیچ دن پہلے بتا چکے کہ ہماری گیارہ تاریخ کو سٹریک ہے اور چودہ سے ٹوٹل سٹ ڈاؤن ہے تو سرکار کو کافی ٹائم تھا وہاں لوگ بارہ ڈیسنبر سے اکترہ سے تیرہ ڈیسنبر سے سٹریک ہم نے اناؤنس کری تھی تو ایچ ام صاحب نے امبالہ بلا کے بات کی تھی تو جلدی فیصلہ کروا دیں گے آپ کا لیکن ہونی پیدا سرکار کو ایک مہینہ ہوگا تو چھوٹی چھوٹی جو ہمارے ان کو رجول کرنا چاہیے یہ ہم بھی چاہتے کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ سرکار سے آگرے بھی کیا گی بھی ہماری جو سو ایسو جن کو ریجول کر دیا جائے دکھ شاہب کرونا واریئرز کی اپادی ہے آپ کو اور پھر کرونا کی اس لہر کے اندر کیونکہ آپ نے پچھلی لہر دیکھی بہت جان لے واہ تھی اور اب بھی بہت تیجی سے فیل رہا ہے تو ایسے میں سٹرائک کہیں نہ کہیں لوگوں کے لیے تو دکھتے پیش کرے گی دیکھیں ہم بھی انسان ہیں ہماری ہم نے پچھلے بار بھی دن رات چوبیس گھنٹے اپنی جان کی پروہ کیے بنا کرونا میں کام کیا اور کئی ہمارے ڈوکٹرز کی جانے بھی گئی اس میں جو کی دوٹی کرتے ہیں ان کی ڈیتھ ہوگی تھی تو اب بھی ہمارے اندر ججبہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم بھی چاہتے کہ ہمارے چھوٹی چھوٹی کوئی ایسو ہے ان کو سرکار ہم نہیں چاہتے کہ لوگ پریشان ہوں ہمیں پتا کہ ہم نہیں کھڑے ہو کرنے کی شیوہ کرنی ہے یہ جو جنہیں آلہ دیگاری نا سارے گھروں میں بند ہوں گے کوئی فیلڈ میں نہیں آئے گا ہمیں کرونا واریر کر کے پھر موت کے موہ میں دھکھیلنے کی بات ہوگی اور ہم اس کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہمارا پرویشن ہے لوگوں کی شیوہ کرنا یدی مالوں کی بورٹر پر جو سائنی کے لڑائی چھڑے ہو گھر بھاگ جائیں تو کیا ہم دیش کو بچا سکتے ہیں اسی طرح ہی کوئی کرونا کی لہر جو چل رہی ہے آ رہی ہے تو اس کو روکنے کی جمعاری بھی ہمارے اوپر ہیں اور ہمارے جو پیرا میڈیکل سٹاپ ہے سٹاپ نرچی جتنا بھی ہیلڈ ڈیپارٹمنٹ ہے اس کی ہے کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ ہمارے تو ساری طرح کی چھٹیاں بھی رد کر رکھی سرکار میں اور بغی لوگوں کو کرے گی پچاس پسنٹ بلاوکوں کی بیڑ ہو جائے گی اس کے باوجود بھی ہم لڑ رہے ہیں اور پھر بھی ہمارے اندیکھی کری جا رہی ہے ایک طرح سرکار کہتی ہمیں اور دوسری طرح ہمیں مجبور کرے کہ ہم سٹائک بجائیں یا ہم کوئی اس طرح کی وہ کریں تو یہ تو سرکار کو سوچنا چاہیے نا یہ جمعاری سرکار کی سرکار کو دیکھیں کہ تیسری لہر ہے تو ان کے جو اسیو ان کو ریزول کریں ترند کریں ایک گھنٹے میں کر سکتے ہیں تین لوگ اکھٹے ہوگا ایس ایس ہیلتھ ایس ایس فائننس اور ایپی ایس تو سی ایم جو اکھٹے ہوگا بیٹھ جائیں تو تینوں فائل ایک گھنٹے میں کلیر ہو سکتی ہے تو کیا کہیں بلیک میلنگ تو نہیں ہوگی یہ سرکار کے ساتھ ہے ایسے شمعہ میں آپ لوگ سرکار کے اوپر پریشر بنا رہے ہیں کوئی بلیک میلنگ نہیں ہے جی ہم اپنی آواز اٹھا رہے ہیں ہم بلیک میل نہیں کر رہے ہم سرکار کو ہم تو ہاتھ جوڑ دیں گے ہم کہیں گے ہمیں نوکری سے نکالا نکال دو اس کے لئے ہم تیہ آ رہے ہیں اس وار آر پار کی لڑائی ہوگی ہم کام نہیں کریں گے جب تک ہماری ایس 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 ریزول نہیں ہوں گے اور بار بار یہ کریں گے دو دن کا سمیں ہے سرکار کے بعد تو سمیں دیکھتے ہوئے سرکار کو ہماری فائلز کو نکال دینا چاہیے ہمارے ڈیمانٹس کو سن لینا چاہیے ہم اور کورے جوز کے ساتھ دوبارہ سے فیلڈ میں اتر کر لوگوں کی شیوہ کریں گے یادی ہمارا منوبل بڑھے گا تو آپ کو پتہ کی منوبل کی ساری لڑائی ہوتی ہے یادی سرکار ہمیں تھبکی دے کر ہمارا منوبل بڑھائے گی تو ہم اور زیادہ اتشاہ سے لوگوں کی شیوہ کریں گے اور مربح ہو کر شیوہ کریں گے دریں گے نہیں پہلے بھی نہیں دریں آگے ڈیمانٹس کو لے کر کے لیکن بہت سے ایسے ہیں جن لوگوں کے اندر کووڈ کے سمٹم آ جاتے ہیں گھر پہ ان کو پتہ چل جاتا ہے اب وہ یہاں آئیں گے تو فیلال ان کو ملے گا نہیں تو ان لوگوں کے لیے کیا سندیش ہے آپ لوگوں کا ان لوگوں کے لیے سندیش ہے جو مائل سمٹمز ہیں ہلکا بخار ہے ہلکا خانسی ہے یا بدن درد ہے اپنے آپ کو الگ کر لیں سب سے نیمت طور پر اپنے ہاتھ دھوتے رہیں ضرور نہ ہو تو بہار نہ نکلیں اور ہیڈ واس بھی کرتے رہیں اور سبھی پریوار کے لوگوں سے کمرے ملک سے رہیں وہ تو اس کو کوئی علاج کی ضرورت نہیں بخار آنے پر ایک پریشتہ ملکی گولی لے لیں زیادہ زیادہ کریں تو ایک جنگ کیا بی کم لیکس کی جو بھی ویٹامین سی کے دوائے لیں گرم چیزیں کھائیں اور گرم پانی پیئیں اور باہر کی چیزیں آئیڈ کریں تو وہ وہیں سب تھی ہو رہے کیونکہ یہ جو لہر ہے اس بار تیسری اس میں پرائے دیکھ رہے بارہ کی بھئی سکھ پیسنٹ نہیں ہے زیادہ موسٹلی گھر پہ جائے گر ٹھیک ہو رہے ہیں ہمارے ابھی ابھی تک ایک ہی ایڈمیسن ہو ہے باقی پی جائے میں بہت زیادہ ایڈمیسن نہیں آپ کو پتا ہوگا تو یہ اس بار سے لگ رہا ہے جو بھرنا ہے خاتمے کے اور جا رہا ہے تو ایسی کچھ ہے ڈبلو اچھا کوئی گائیڈ لائنس آئیں کہ بھی پروری مہاں تک ایسا لگے کہ ختم ہو جائے گا بھائرل بن کے رہ جائے گا یہ تو کی جو میں بتاؤں آٹی پی سیا رہا ہے وہ بھی سکے دارے میں آگیا وہ بھی ڈیفرینشیٹ نہیں کر با رہا ہے کہ یہ کرونا ہے یا سیمپل ہے تو بہت سارے مطلب یہ پچھلی بار جو اپنے گھر پہ رہیں اور ساس سپائے کا پوراں دھیان رکھیں اور جب تک ضرورت نہ ہوا مرزنشی گھر سے باہر نہ لکھلے گھر میں ہی رہے تو ڈاکٹر پرمار کو آپ نے سنا ڈاکٹر پرمار صاف طور پر اس بار ڈاکٹر جو ہے سرکار سے بلکل دو دو آتھ کرنے کو تیار ہیں اور ابھی فیلال یہ سٹرائک آج انہوں نے کی ہے لیکن چودہ تاریک تک کا سمیں دے دیا ہے سرکار کو مانگیں مان لیں نہیں تو یہ سٹرائک انشچت کالین ہو سکتی آج OPD بند ہوئی ہے اب اس کے بعد سبھی سیوائے بند کر دی جائیں گی تو یہ رہ تک کا سیویل اسپتال ہے اس سیویل اسپتال میں ہر روج کافی سنکھیا میں مریض یہاں پر پہنچتے ہیں اور لیکن آج جب سے یہ پتا چلا ہے کہ سٹرائک ہے تو سٹرائک کی وجہ سے کہیں نہ کہیں یہاں پر بلکل بہت تھوڑے ہی لوگ دکھائی دے رہے ہیں کچھ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان سے بات کرنے کوشش کریں گے جو مریض یہاں پر اپنی جانچ کرانے کے لیے آئے ہیں سب آپ کس لیے یہاں پر آئے ہو کس چیز کا علاج کرانے کے لیے آئے ہیں تو آج تو سٹرائک ہے یہ پتا نہیں تھا کیا آپ کو نہیں پتا نہیں تھا تو سٹرائک کی وجہ سے دکھتیں آ رہی ہیں ہاں دکھتیں آ ہوئے ہیں جی دکھانے میں بچھنے کے لیے ہیں تو ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں دیکھیں گے میڈم آپ بھی بچوں کو دکھانے کے لیے آئے ہیں تو سٹرائک تو انہوں نے کر دیا اب انشتت کالین یہ سٹرائک کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو مریض جو آتے ہیں تو ان کو دکھتیں تو آتے ہیں تو وہ دکھتیں تو آئیں گے لیکن کچھ ڈاکٹر کا تو فرض ہوتا ہے ان کو دکھانے کا وہ تو کچھ تو سولیشن کریں گے نا ان کے لیے وہ تو تو وہ اپنی طرف سے وہ سیفٹی رکھیں گے کچھ ہی پیشنٹ رکھیں گے تو سٹرائک کرنا ہے کچھ تو ان کا بھی مطلب موٹی ہوگا کہ یہ سٹرائک کیا انہوں نے تو اب بھی آپ بچوں کو دکھانے کے لیے آئے ہو تو ڈاکٹروں سے بات ہوئی ہے کیا وہ لوگ چیک اپ کریں گے ہماری جو مامی ہے ان کو دکھانے آئے تو وہ اندر گئے ہوئی ہے ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں تو زیادہ امرجنسی ہے ان کو دیکھ رہے ہیں ہاں جی زیادہ امرجنسی ہے تو آپ نے سنا کہ ہن لوگوں کا صاف طور پر یہی کہنا ہے کہ جو زیادہ امرجنسی ہے ان امرجنسی کو لے کر کے ڈاکٹر جرور جس طرح سے ڈاکٹر پرمار نے بات کی یہ دیکھئے اوپی ڈی ہے اوپی ڈی میں باقاعدہ آپ یہ دیکھیں بلکل خالی اوپی ڈی ہے اور جس طرح سے سٹرائک کی گھوشنا کی گئی ہے تو ڈاکٹروں نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے اور فیلحال آج اوپی ڈی بند کرنے کا نرنے لیا ہے اور سرکار کو دو دن کا سمیں اور دیا ہے لیکن اب یہ دوسری اوپی ڈی کی بات کریں یہ میڈیشن ویباغ کی اوپی ڈی ہے میڈیشن ویباغ میں بھی آپ دیکھیں کہ بلکل خالی ہے ڈاکٹر یہاں پر موجود نہیں ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو اعلان انہوں نے کیا تھا اس اعلان کے چلتے آج انہوں نے اوپی ڈی بند کی ہے اور سرکار کو دو دن کا سمیں دے دیا ہے اور سرکار کو یہ کہا ہے کہ جل سے جل جو ان کی مانگیں ہیں جن کو لے کر کئی بار باتچیت ہو چکی ہے وہ مانگیں پوری کی جائیں اور نہیں تو چودہ تاریخ سے انشتت کالین ہڈتال ہوگی جس میں سبھی سیوائیں بند کر دی جائیں گی امرجنسی آپریشن جو بھی سیوائیں ہیں وہ بند کر دی جائیں گے لیکن ہاں ڈاکٹرون صاف طور پر یہ ضرور کہا ہے کہ کورونا کی اس لہر میں جو زیادہ کمبین مریض ہیں ہم ان کا علاج کریں گے لیکن جو ان کی مانگیں ہیں ان مانگوں پر سرکار ترنت کوئی فیصلہ لے انیتہ انشتت کالین ہڈتال کے لیے تیار رہے رو تک سے میں دیپک بھاردواج پنجاب کے شریٹیوی ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد